جو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے وہی آپ تحریر کرتے ہیں وہی آپ بولتے ہیں یارے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ آج کی یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیتے ہیں تو میں یہ گرنٹی دیتا ہوں آپ کو خوشکت لکھنے اور خوشکتی سیکھنے کے لیے دربدر کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی اور نمبر لینا آپ کے دائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا اصول جو کہ تین ہے لیکن دو جو کہ مختصر بھی ہیں اور تیسرا جو ہے وہ لونگ ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو خوشکت لکھنے کے تین وہ اصول سکھاؤں گا جن کو اگر آپ فولو کرتے ہیں تو آپ ہر جگہ پر اچھے سے نمبر بھی لے سکتے ہیں پیپر میں اور اپنی ہینڈ رائٹنگ گھر میں بیٹھ کر بھی امپروف کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو خوشکتی سیکھنے کا پہلا اصول پیارے دوستو اگر ہم بات کریں خوشکتی کے پہلے اصول کی جس طرح ایک آرٹس ہوتا ہے اس کے دماغ میں تصویر کا پہلے ہی اکس بنتا ہے اگر وہ عمران خان بنائے گا تو اس کے ذہن میں پہلے عمران خان کی تصویر ہوگی تو پھر ہی وہ اپنے ہاتھوں سے ڈرا کرے گا آرٹس کے دماغ میں تصویر کا اکس بنتا ہے اور ہاتھ سے اس کو ڈرا کرتا ہے اسی طرح ایک کیلی گرافر کے دماغ میں الفاظ کی شکل بنتی ہے کلم کی مدد سے مارکر پینی یا پینسل کی مدد سے اسے لکھتا ہے دوستو خوشکتی کا پہلا اصول ہے حرف شناس اگر آپ حرف سے آگاہی حاصل نہیں کریں گے آپ کے ذہن میں شکل نہیں ہوگی تو آپ اس تحریر کو عملی نمونے میں پیش نہیں کر سکتے فور اگزمپل میں آپ کے سامنے ایک حرف لکھتا ہوں الف ٹھیک ہے اب میں نے سب سے پہلے الف سنا لیکن میرے ذہن میں اس کی شکل تھی تو جس طرح میرے ذہن میں شکل ہوگی اسی طریقے سے میں اس کو تحریر کر سکوں گا اگر کوئی تصویر کا میں بولوں گا تو وہ جو تصویر ہوگی وہ میرے ذہن میں ہوگی جو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے وہی آپ تحریر کرتے ہیں وہی آپ بولتے ہیں اب الف ہے بے ہو گیا جیم دال رے سین سواد ہو گیا تویں آئین اب پیارے دوستو میرے ذہن میں یہ پہلے سے ہی شکل موجود تھی اور میں نے آپ کو پہلے اصول بتایا کہ حرف شناس ہو پہلے آپ کو ان حرف کا پتہ ہو کیونکہ جب آپ کو حرف کا معلوم ہوگا کیونکہ حرف سے بنتے ہیں الفاظ الفاظ سے مل کر بنتے ہیں جملے جملے مل کر بناتے ہیں مضمون مضمون سے بنتا ہے کالم اور کالم سے بنتی ہے پوری کتاب اور یہ برابر کس کے ہیں حرف کے تو پیارے دوستو ہم نے خوشکتی کا پہلا اصول سیکھا جس میں ہم نے حرف شناس ہونا ہے خوشکتی کا پہلا اصول کیا ہے آپ نے حرف شناس ہونا ہے حرف شناس میں کیا ہے کہ آپ حرف کی پہچان کریں گے جب آپ حرف کی پہچان کریں گے تو آپ الفاظ خود با خود بنا لیں گے الفاظ مل کر جملے بناتے ہیں اور جملے مل کر مضمون مضمون مل کر کالم کالم مل کر پوری کتاب اور اس طرح یہ اکول ہوتا ہے حروف کے تو اب ہم ان کو تھوڑی سی ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں پیارے دوستو حرف شناسی میں ہمیں ان کی گولائی کا معلوم ہو کہ جب نون وغیرہ بناتے ہیں تو وہ اس طریقے سے گولائی جائے گی یعنی دائیں سے بائیں کی جانب جیسے یہ اب بیزوینوہ بن جائے گا انڈا نون کی گولائی دائیں سے بائیں جانب جاتی ہے جبکہ گولائی شیف اوب جیم بائیں سے دائیں جانب جب ہم نون والی گولائی بنائیں گے تو وہ ایسے جائیں گے دائیں سے بائیں جانب اور جب ہم ایم کی گولائی بنائیں گے تو یہ بائیں سے دائیں جانب جائیں گے اس طریقے سے جیسے چاند ہوتا ہے پہلا سون ہم نے جانا کہ ہمیں حرف شناس ہونا ہے یہ کیا کہ جیسے علیف ہے آپ کی علیف کو شیپ کا پتہ ہو کہ علیف کیسے بنتا ہے پھر اس کے بعد بے بے کی شکل کا پتہ ہو کہ بے کیسے طریقے سے بنتا ہے پھر جیم ہے جیم کا سیرہ آپ کو معلوم ہو پھر اس کی گولائی کس طرف جاری یہ معلوم ہو آپ کو اس طریقے سے ہم اسے کہتے ہیں حرف شناس پھر دالے رے یہ سب حرف ہیں جو میں آپ کے سامنے بنا رہا ہوں اگر ہم ان سے ہی کوئی الفاظ بنائیں جیسے علف ہے اس سے لا بن جائے گا اگر بے کو کاف سے ملا دیا جائے تو یہ بک بن جائے گا جیم کو ہی سے ملا دیا جائے اس طریقے سے تو یہ حج بن جائے گا ہی کو جیم سے ملا دیا جائے تو حج بن جائے گا یعنی دال کے ساتھ ایک اور حرف لگا دیا جائے تو یہ در بن جائے گا اگر تین ملا دیا جائیں گے تو درد بن جائے گا اب سین کو کاف کے ساتھ ملیا دیا جائے تو سک بن جائے گا یعنی حرف کو ہم نے پہلے سیکھنا ہے اس طریقے سے سواد کو میم سے ملا دیا جائے تو سم بن جائے گا تو پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو حرف شناسی کے متعلق بتایا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو حرف شناس ہونا ہے خوشکتی کا یہ پہلا حصول ہے کہ آپ کو حرف شناس ہونا حرف شناس میں کیا ہے جس طرح سامنے آپ کو علیف سے لے کر آئیں تک حرف نظر آ رہے ہیں اگر آپ اس طریقے سے حرف کو پہچان کر لیتے ہیں تو حرف سے مل کر الفاظ بنتے ہیں الفاظ سے مل کر جملے جملے سے مل کر مضمون مضمون سے مل کر کالم کالم سے مل کر کتاب بنتی ہے پوری سب برابر ہوتے ہیں حرف کے پھر میں نے بات کی جس طرح حرف کی جسے علیف سے لے کر سواد تک یہ حرف ہیں اگر اب ہم ان کو ملا دیں تو لا بن جائے گا دو دو حرف ملا دی جائے بک بن جائے گا حج اگر تین ملا دی جائیں گے درد دو منت سک سم طریقے سے آپ نے اپنی پریکٹس کرنی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب ضرور کریں تاکہ میری ہر نئے ویڈیو آپ کو بہت سانی مل سکے اپنا بہت سارا کیا رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ